بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانقبوت اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الیفلامیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن القاذبين کیا لوگ اس گمڑ میں ہیں کہ اتنی بار پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا ام حسب الَّذین يعملون السیئات اَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ عَجَرَ اللَّهِ لَآدٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی معاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُقَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہاں سے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیہ اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا وَوَصْعِنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِدُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَادِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور ہم نے آدمی کو تعقید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کی اور اگر تُو وہ تُس سے کوشش کرے کہ تُو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تُو ان کا کہاں نہ مان میری ہی طرف تمہارا فرنہ ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ قَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَسْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہیں اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياکُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَدَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَئِنَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا هَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوچھو اور اس سے ڈرو اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْقًا اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِقُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبْدَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُونَهُ وَاشْكُرُونَ إِلَيْهِ تُرُجَعُونَ تم تو اللہ کے سوا بوتوں کو پوچھتے ہو اور نرا جھوٹ گڑتے ہو بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق کا ڈنڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو تمہیں اس کی طرف فیڑنا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِئُوا اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور اگر تم جھٹلا ہو تو تم سے پہلے کتنے گیرو جھٹلا چکے ہیں اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاحب پہنچا دینا اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلقہ کی ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دو بارہ بنائے گا بے شک یہ اللہ کو آسان ہے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعِذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُغَلَبُونَ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اور تمہیں اس کی طرف فیڑنا ہے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ اُولَائِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْ شَاهُوا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ تو اس کی قوم کو کچھ جواب بننا آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے وَقَالَ إِنَّمَ اتَّخَلْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْذَانًا مَوَدَّتَ بَيْلِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سیوہ یہ بوت بنا لیے ہے جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا اور تم سب کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگان نہیں فآمن له لوط وقال انی مهاجر إلى ربی انہو هو العزیز الحكیم ووہبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذریتہ النبوة والکتاب وآتیناہو اجرہو فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ تو لوط اس پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں بے شک وہی عزت اور حکمت والا ہے اور ہم نے اسے حساق اور یاقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قربے خاص کے سزاواروں میں ہے وَلُوتًا إِلْقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَغَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْضَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ کیا تم مردوں سے بدفیلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو ارجہ کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى وَقَالُوا إِنَّا مُهْلِكُ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے بے شک اس کے بسنے والے ستمگاروں ہیں کہاں اس میں تو لودھ ہے فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہیں وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَانْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا مُنَجْعُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِدِينَ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناغوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہاں نہ ڈرئیے اور نہ گم کیجئے بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہیں بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتاننے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعطنون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعذوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لئے مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد فیلاتے نہ فیرو تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے وعادا وثمود وقد تبین لكم من مساكنهم وزین لهم الشیطان وعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرین وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور آدھ اور ثمود کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیہ معلوم ہو چکی ہے اور شیطان نے ان کے کوتک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوستا تھا اور کارون اور فیرون اور حامان کو اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھی فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولیکن كانوا انفسهم يغلمون تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بیجا اور ان میں کسی کو چنگار نے آ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو ڈیبو دیا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاءک مثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالْحَا اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت اور حکمت والا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لئے اُتْلُمَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے اور بے شک اللہ کا ذکرہ سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِلَّا الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَا هُنَا وَإِلَا هُكُمْ وَإِلَا هُنَا وَإِلَا هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور یہ مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور محبوب یو ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب اتا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے ملکن نہیں ہوتے مگر وَمَا كُنتَ تَتْنُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا الْغَالِمُونَ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل ضرور شکلا تھے بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکان نہیں کرتے مگر ظالم وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتًا وَذِكْرَا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور بولے کیوں نہ اترے کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ نشانیاں تو اللہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور نصیت ہے ایمان والوں کے لئے قُلْ قَفَا بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِرِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گوا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گاٹے میں ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعْرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور اگر ایک ٹھیرائی مدد نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے تم سے عذاب کی جلدی مشاتے ہیں اور بے شک جہنم گیرے ہوئے ہیں کافیروں کو يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذین آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون جس دن انہیں ڈھاپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤ کے نیچے سے اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزا اے میرے بندوں جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر ہماری کی طرف فیروں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ غُرَفًا تَجْرِئِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا کھانوں پر جگا دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی ہمیشہ ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا عجرہ کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں وَكَأَيْنِ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں اور وہی سنتا جانتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سرز اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہاں ان دے جاتے ہو اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء عليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کا اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے اور تنگیح فرماتا ہے جس کے لئے چاہے بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نے تم فرماؤ سب خوبیہ اللہ کو بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَاِ إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخیرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے اور کیا اچھا تھا اگر جانتے پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی عقیدہ لے کر پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لیتا ہے جب بھی شرک کرنے لگتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْدَمُونَ اَوَلَمْ يَرَوْا نَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَدِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ کہ ناشکری کرے ہماری دیوئی نعمت کی اور برتے تو اب جانا چاہتے ہیں اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دیوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافیروں کا ٹھیکانہ نہیں اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور غرم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے